میں وہاں سے بچموت آئیتے ہیں سائر کون محنت کی ہے کتنا خود ہوتا ہے دن کو کام کرتا ہے شام کو آرام سے عبادت بھی کرتا ہے خوش بھی ہوتا ہے تو یہی خوشی یہی محنت ہماری نئی جنریشن میں آئی گی جناب خواہد اللہ اللہ بڑا ہے ناظرین السلام علیکم ہم اس وقت ایک ریال علاقے میں جو کیا ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ایک آج درستک ایمیسٹریشن ہمارے جو وردی ڈیپیٹی کمیشنر ہے سید فاکردین حامد صاحب نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ میں بھی کسان ناظرین اس انیشیٹو کا پیچھے مقصد کیا ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے ہمارا سارا جو یوتھ ہے وہ کہیں نہیں کہیں اگری کلچر سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے تو ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے ناظرین کس حد تک یہ انیشیٹو کامیاب رہے گا آپ اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے وہ ایسے کیا کچھ ہو رہا ہے آج کن سکولی بچوں کو یہاں پہ لائیا گیا ہے آپ بھی دیکھیں اگری کلچر میں کچھ بننا ہے مجھے اگری کلچر والی کمپنی کھول گی بہت کم ایسے ہیں جو بولتے ہیں مجھے اگری کلچر سائنٹس بننا ہے کیوں نہ آپ کا ایک وزیٹ ہو جائے کھینٹ پہ جہاں پہ آپ دیکھو گے کھینٹی باڑی کیسے ہوتی ہے اس میں ٹیکنالوجی نہیں کونسی آئی ہے پرانے طریقے کونسے ہیں سیچائی کیسے ہوتی ہے جو ہمارے پاوزے کا جو سیر ہے وہ کیسے لگانا ہوتا ہے مجھے کٹائے کیسے ہوتی ہے یہ سب آپ کو ایک پرانٹیکل ایسپوزے میں ہے تو آج ہم آپ کی سکول سے سٹارٹ کر رہنے ہیں اور جب ہمیں پتا چلا کہ سب سے خوشیار ہوتے ہیں بچے کہاں پہ ہے جو جو میں بھی کسانک انسیٹیو ہے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ سے اس کے ساتھ جوڑے ہیں ٹیچر ہے وہ ان کے ساتھ رہے اور وہ فسٹینڈ ایکسپیرینس لے کہ کھیتی باری کیسے ہوتی ہے ہمارا جو کسان ہے ایریا کا وہ کیسے ٹریشنل ایز ویل ایز موڈرن اپنی پیداوار بڑھا رہا ہے کیا کیا سٹیجز آتے ہیں جو وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ گھرون پر ایمپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے اس کا مین مقصد جو ہمارا کرانے کا ہے اگر آپ بھی ایک سٹیڈی کرائیں گے یا دیکھیں گے تو جب بھی کسی نوجوان بچے بچی سے پوچھا جاتا ہے کہ آگے کیا بڑھنا ہے بننا ہے اسپیشلی سٹوڈنس کو تو آپ کوئی بولے گا آئی ایز بننا ہے کوئی بولتا ہے کرکیٹر بننا ہے کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر لیکن بہت کم بچے ایسے ہیں جو بولتے ہیں کیا ہمیں اگری کلچر یا کرشی یا کرشی شعبے میں یا الائٹس سیکٹرز میں آگے کچھ بننا ہے اگری کلچر ریلیٹڈ سٹارٹ اپس کرنے ہیں اگری بزنس میں جانا ہے اگری انٹرپرنور بننا ہے یا اگری کلچر سیننٹس بننا ہے تو ہمیں لگا کہ کہیں نہ کہیں ایک ڈسکنیکٹ ہے اس سے ہمارا یوک جو ہے وہ واپس کنیکٹ ہو جائے گا دوسرا اس پروگرام کے تحت ہمارے سارے سکولز اور کالیجز کے بچوں کا ہر تین مہینے میں ایک بار فیلڈ ایکسپوڈر ہوگا وزٹ ہوگی جس میں ہماری اس سکول کی یا اس اسکرابیشمنٹ کی ٹیم ہوگی ساتھ اور ساتھ میں ہماری جو اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے جو گراؤن لیول فانکشنریزم کے ایک اپنی کریں گے تاکہ یہ چاہے پروگرسیو فارمورس ہے چاہے نئے یونٹس ہے چاہے جو ہمارا کسان ہے اس سے ملے اس کا ریال ٹائم میں دیکھیں کہ کیسے کام ہوتا ہے اس کی ایکسپیرینس سے سیکھیں کیونکہ مجھے میرا ماننا ہے اور آپ بھی مجھ سے اگری کریں گے کہ کسان سب سے محنتی طبقہ ہے یہ جس کو بولتے ہیں کہ مٹی سے نااج نکالتا ہے جس سے پوری جو سوسائٹی ای ساماج فیڈ ہوتا ہے اور یہ ایکانومی کی بیسز ہے تو یہی محنت اور یہی لگن اور یہی ڈیڈیکیشن جب ہمارے نئے بچے دیکھیں گے بچیاں دیکھیں گی تو مجھے پوری پورا مجھے آسان ہے اور پوری میں پورا شور ہوں کہ یہ آگے جا کے ان کی کیوراسٹی کو اور بڑھائے گا اور یہ اس شعبے کو ایک لکریٹو شعبہ دیکھیں گے اور پھر یہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھے یہ پالسی میکر بنے یہ ڈیسیجن میکر بنے یہ سائنٹیز بنے تو ان کا ایک دردی کے ساتھ یا زمین کے ساتھ لگاو رہے گا ایک جڑاو رہے گا جو ان کے ڈیسیجنز میں بھی ریفلیکٹ ہوگا بہت بہت شکریہ